موسیقی اس وقت یہاں اپنے بچوں کو سنبھالنے کے لئے آتا ہے تتو اگیان پرچار کرنے کے لئے آتا ہے تو وہ اپنے روپ کو سرل کر کے آتا ہے نورمل اور وہ دو ستھی تھیم آتا ہے ایک تو پرتیک یوگ مسیح سروپ دارن کر کے ایک لیلا کرتا ہے جو اس کی نردھاریت ہوتی ہے سونیو جت پہلے سے ادیسیت ہوتا ہے اور پھر ایک کسی پورو جنم کے سنسکاری کو پرابت ہوتے ہیں وہ بچے کو لے جاتے ہیں پرماتماں کماری گائیں کا دودھ پیتے ہیں پناتماں آپ سکھ سے تو پرماتماں کو پہچاننا بہت آسان ہو گیا ہے ہم ابھی تک بھگوان کو پہچان نہیں پا رہے تھے اور ہم اپنے سدگرنتوں کو ست بھی مانتے تھے اور جس بھی سنت یا رشی نے سدگرنتوں کے آدھار سے ہمیں یہ بتایا کہ ایسا پران میں ایسا لکھا شیو پران میں ایسا ویشنو پران میں ایسا مارکنڈے پران میں ایسا دیوی پران میں ایسا اور ویدوں میں ایسا تو ہم نے ست مان دیا کہ یہ سنسکرت کے گیاتا ہے انہوں نے سدگرنتوں کو ٹھیک سمجھا ہوگا تو انہوں نے ہمیں کیا بتا دیا کہ شری برما جی شری ویشنو جی شری شیو جی یہ سپریم پاور ہیں ادر و عمر ہیں ان کے کوئی ماتا پتا نہیں ہے تو ہم نے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہوا کیونکہ ہم ویدارتی ہیں اور جن کو ہم گروہ مانتے تھے اب ویدارتی گروہ کے کسی وچن میں دوست نکالتا ہے تو ویدارتی ٹھیک نہیں پھر ویدارتی کہاں کہاں تو ججیاستو گیا تھا درسہ ٹیچر پڑھائے گا وہ گرہن کرے گا ابھی تک ہمارے ساتھ ایسا بنا رہا کہ نکلی گروہوں نے جو بھی لوگ وید سنایا ہم نے ساتھا مان لیا ساتھ مانا اور وہ آج تک وہ بیجلی گری رہی ہے ہمارے اوپر ہم ساستر ورد گیان گرہن کیے ہوئے تھے ساستر ورد ساری سادنہیں کرتے رہے اور ہمارے سارے پوروز بھوت بن گئے پھر ان کے سرحد نکلوائے یدی سادنہ ہی ٹھیک ہوتی تو بھوت بن کے ہو سکتا ہی نہیں تھی اور پریت بننے کے بعد پھر وہ کھاوے گا کہ کیسا مرک بنا رکھا تھا ہمارے کو یا تا پھر ڈیلی چھکا ہو اس نے جو گروہ جی نوک ہے موس کا بوزن بیج دوں گا وہاں پر تو اس طرح کی جو گلت دارنائیں تھی پرماتما نے آکے سیٹ کری ایک سمیں پرمیشور کبیر جی کاسی میں گنگا گھاٹ پیچ لے گئے وہاں انہوں نے کیا دیکھا کہ کچھ برامن ورگ یا کچھ ان کے دوارہ بھرمیت وکتی گنگا کا پانی اٹھاویں اور لوٹا بھریں اور گنگا امر ڈالیں سوریہ کی طرف مو کر کے تو پرماتما کو معلوم تھا یہ کے پھنڈ کر رہے ہیں پرماتما کبیر جی گنگا میں پرویس ہوئے گھٹنوں پانی میں گھٹنوں پانی سے بھی زیادہ اور وہاں سے ایسے جل کو پٹری سے باہر پھیکڑے لگے پھوب جور جور سے اب ان پندتوں نے جو اپنے پتراتی پانی بیجے تھے جلتڑاؤں تھے سوریہ کو جلدیں تھے انہوں نے پوچھا کہ کبیر یہ کیا کر رہا تو پرماتما بولے آپ کیا کر رہے ہو ان پندتوں نے کہا کہ ہم تو اپنے پتروں کو گنگا جلد اور پت کر رہے ہیں پرماتما نے بولا پوچھا کہ کیا ہوگا اس حرپیت کرنے سے کہ ان کو سرگ میں جل پرابت ہوگا پرماتما بولے میں بھی یہی کر رہا ہوں میں نے اپنی کٹیا کے پاس ایک بگیچی لگا رکھی ہے اس میں سچائی کر رہا ہوں پھر منڈ گے پرماتما پھر منڈ گے پرماتما وہ پندت جی کہتے ہیں مورک یہ جلد تو یہاں وہاں کیسے پہنچے گا یہاں گر رہا سارا تیری وہاں کیسے جائے گا جب پرماتما بولے جب کروڑوں کلومیٹر تمہارے پتران کے پاس پہنچ جا گا یہاں گر رہا ہے تو میری باڑی مزادتی ہو یہ دیر لگے یہاں دو کلومیٹر بھی کو نہیں پھر ان کی بودھ ہی ٹھکانہ آگی ایک تو تم کہہ رہے ہو کہ سورگ میں سارے سکھ اور پھر وہاں پانی کا ابھاؤ تاری ماتھیں میں کتنیوں نے پھوٹ گی اکل کہا گئی تمہاری نیوں کو نرک میں جا رہے ہیں نرک میں پون پین دے گا انہیں گنگا جل تو سادنا گلت کرنے سے سادنا کرنے سے وہ سارے بوت بنوا دیئے گناتما پرماتما کا پانا سب سے آسان ہے لیکن کال نے ہمیں گمہ گنا دیا برمیت کر دیا اتنے گلت سادنا شر پر رکھوا دیئے ہمارے پرماتما کہتے ہیں گروہاں گام بگاڑے سنتوں گروہاں گام بگاڑے ایسے کرم جیب کا لادیئے ایب جڑے نہ جاڑے ایسے کرم لگا دیئے بگتی کے ابو نہ چھوٹوانے تینوں کے نہ ہے یہ تو پرانی لاگس ہے اب ہمارے پوروزوں کو تو پتا نہیں تھا اور نہ ان کے گروہوں کو پتا تھا اب جیسا وہ مارک درست نہ کر کے بولے بالے ان کے انصار چل پڑے موسیقی 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 موسیقی